امران خان کی آواز کے سامنے اربع روپے کی لگی فائر وال ریت کی دیوار ثابت بانی چیئرمین تحریک انصاف و سابق وزیراعظم امران خان کی سپریم کورٹ میں پیشی اور ججی سے مقالمے کی آرڈیو کزشتہ رات انٹرنیٹ پر وائرل ہوئی جس نے مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے امران خان کے نام تصفیر اور آواز کو سنسر کرنے کے لیے لگائے جانے والی اربع روپے کی فائر وال بھی ریت کی دیوار بن گئی امران خان نے ججی سے مقالمہ کرتے ہوئے نیب ترامیم کل ادم قرار دینے پر دلائل دیئے امران خان نے کہا ان ترامیم سے مجھے بھی فائدہ ہو سکتا ہے مگر ملک کا نقصان ہوگا امران خان نے ججیز کے سامنے الیکشن دوہزار چوبیس کے فراڈ اور دیگر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا بھی ذکر کیا فستائی حکمرانوں نے احرام پہنے ہوئے امران ریاض کو بھی گرفتار کر لیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس آمیر فاروق کے حکم پر امران ریاض کا نام وزارت داخلہ نے ای سی ایل سے نکالا تھا لیکن اس کے باوجود 31 مائی کو ائرپورٹ پر روک لیا پی سی ایل میں نام ڈال دیا پھر چیف جسٹس نے پی سی ایل سے بھی نام نکالنے کا حکم دیا عدالت نے ساتھی سیکرٹی داخلہ کے اتمنان کے لیے شورٹی کا بھی لکھ دیا پھر پانچ دن گزر گئے وزارت داخلہ نے ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود کچھ نہیں کیا انٹرا کورٹ اپیل میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر کی عدالت میں عمران خان نے دس لاکھ کی شورٹی سیکیورٹی داخلہ کو دی انڈر ٹیکنگ دی کہ وہ تحقیقاتی ایجنسی کے سامنے تعاون کریں گے جب بلایا جائے گا کورٹ کی کاروائی میں حاضر ہوں گے اس بنیاد پر وزارت داخلہ نے کل نام بی سی ایل سے بھی نکال دیا پھر ہائی کورٹ کو بیانے حلفی دیا کہ حج سے واپسی پر آنٹ جولائی کو عدالت کے سامنے پیش ہوں گا اس کے باوجود عمران ریاض کو حج جیسے مقدس فریضہ پر جانے سے روک دیا گیا عمران ریاض کو آج عدالت میں پیش کیا گیا جہاں پولیس ٹین کے خلاف جالی مقدمہ درش کیا مقدمے میں جس شخص کو گواہ بنایا گیا اس نے بھی اپنی ویڈیو پیغام میں اس ایف آئی آر سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا انصداد دہشتگردی عدالت سرگودہ کے جج کو جرغمال بنایا گیا جج نے پھر بھی حق کا فیصلہ دیا انصداد دہشتگردی عدالت سرگودہ کے جج کو حراسان کرنے کا کیس چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا آئی جی پنجاب کو کل ذاتی حصیت میں پیش ہونے کا حکم سیکٹری دفاع اور وفاقی سیکٹری داخلہ سے بھی جواب طلب چیف جسٹس شہزاد احمد نے جج ای ٹی سی سرگودہ کی درخواست پر سمات کی عدالت پر فائرنگ کی گئی جج کو سات گھنٹے تک محبوس بنا کر رکھا گیا پھر بھی جج نے فیصلہ سنا دیا اور اپنی مرضی کا ازادانہ فیصلہ دیا جج صاحب کی بہادری کو سلام عدد کیس کی اہم سماعت کل ہوگی عدد کیس میں عمران خان کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے خوار مونیکا کو 13 جون کے لیے نوٹس چاری کر دیا ہائی کورٹ کا ایڈمنسٹریٹر آرڈر کسی جوڈیشل آرڈر کو ختم نہیں کر سکتا نہ ہی ریلیف سے روک سکتا ہے سلمان اکرم راجہ کی عدد کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے دلائی وکلا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا جب سرکار کا دل کرتا ہے تو تین دن میں ٹرائل کر دیتے ہیں جب اپیل کرنی ہوتی ہے تو تین مہینے لگے رہتے ہیں جب فیصلہ آنے کا وقت آتا ہے تو میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں عمران خان کی زمانتوں کے کیس کی سماعت آج بھی نہ ہو سکی وکیل نعیم حیدر پنجوتھا کے مطابق آج لاہور ایٹی سی عدالت میں عمران خان کی تین زمانتوں کی درخواست پر سماعت اس لیے ملتوی ہو گئی کہ خان صاحب کو نہ ویڈیو لنک نہ عدالت خود پیش کیا جا رہا ہے کسیز لٹکانے کے بہانے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اگر عدالت میں زمانت ہو تو کسی اور مقدمے میں زمانت کینسل کروا کر یا نامزد کر کے گرفتار کیا جا سکے فوجی عدالتوں میں قید سیویلینز کو قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے لاہور ہائی کورٹ پہ ملٹری کی تحویل میں قید ملزم کی اہل خانہ سے ملاقات اور فون پر رابطہ نہ کروانے کے خلاف ترخواست پر سماعت عدالت نے وزارت دفاع اور وفاقی حکومت سے وضاحت طلب کر لی ترخواست گزار کی جانب سے بیلیسٹر خدیجہ صدی کی عدالت میں پیش ہوئیں ترخواست میں موقف اپنایا گیا کہ ملزم محمد فاروخ نو مائی کے کیسز میں سیالکورٹ کینٹ میں ملٹری کی تحویل میں ہیں آرمی رولز کے مطابق ملزم کی ہر ہفتے گھر والوں سے ملاقات اور ٹیلی فونک رابطہ لازمی ہے ملزم محمد فاروخ کی گھر والوں سے اڑھائی ماہ بعد ملاقات اور ایک ماہ بعد ٹیلی فونک رابطہ کروایا جا رہا ہے عدالت فریقین کو ملزم کو اس کے گھر والوں سے ملاقات اور رابطہ یقینی بنانے کا حکم دے اہم پیش رفت اسلام آباد ہائی کورٹ نے نئے الیکشن ٹریبیونل کو کام کرنے سے رکنے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا جسٹس تارک محمود جہانگیری کے خلاف چھوٹے الزام لگانے پر مسلم لگنون کے ایمینے انجم اکیر خان چوبیس جون کو طلب اجاز چودری کو جیل میں دل کی تکلیف پی ٹی ای کے گرفتار سینیٹر اجاز احمد چودری کو دل کی تکلیف ہوئی پنجاب انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں معاینہ کیا گیا اجاز چودری نے کہا محمود اچکزئی کی سربراہی میں کمیٹی بنائی جائے آرے فلوی بیریسٹر گوھر شیخ فقاس اکرم پرویز الہی کو شامل کیا جائے مقتطرہ کے بھی نمائندوں کو شامل کریں